بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 29 اپریل 2021 پروز جمعیرات 17 رمضان بمتابق 1445 سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ ہی سعودی عرب کے حالات سعودی عرب کے قانون اور تازہ ترین خبروں سے بروقت اگاہ رہنا چاہتے ہیں انفر ٹی وی چینل آپ کے لئے لاتا ہے تینٹری خبریں سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹر اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کی انفرس پلیٹر میں بہت سی اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں بات ہونے والی ہے ٹیکس کی بات ہونے والی ہے ویکسین کی بات ہوگی سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس پیشل فلائٹس اور انڈیا پاکستان پر مزید پابندیوں کی اس کے لئے ایمریٹس ایرلائن کی اپ ڈیٹ بھی ہوگی اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں آپ کے سوال بھی شامل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا شروع کریں گے پہنی خبر کے ساتھ ملائشن وزیر کی مسجد الحرام میں صفائی کے کاموں میں شرکت ہر مکی شریف میں گزشتہ روز ہونے والی بارش اور زالہ باری کی وجہ سے سامنے آنے والے پانی کی نکاسی کرتے ہوئے ملائشن کے وزیر تجارت کی تصاویر سوشل میڈیا پر غیر معمودی طور پر وائرل ہوگی بارش کے پانی کی نکاسی کرتے اور ملائشن وزیر تجارت کی عمل پر لوگوں نے بے پناہ پسندیدگی کا اظہار کیا ویب نیوز اخبار ٹونڈی فور نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویریں اور لوگوں کی جانب سے یہ جانے والے ملائشن وزیر تجارت کی عمل پر اظہار پسندیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ منگل کے روز جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے انتظامیہ نے فوری طور پر پوری ایریے کو خوشک کیا تھا جس کے تحت بڑی تعداد میں صفائی کے کارکن وائپرز اور مشینوں کے ذریعے پانی خوشک کرنے میں مصروف ہو کے تھے بڑی اپ ڈیٹ پندرہ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس آرزی ہے انکم ٹیکس نہیں لگے گا شہزادہ محمد بن سلمان سعودی ٹی وی اور عرب ٹیلی ویزر نیٹورک نے جو ہے ایک سعودی عرب کے ولی احر شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی انٹرویو نشر کیا تھا ولی احر نے معروف جنرلیس عبداللہ المدیفر کو انٹرویو میں سعودی عرب کے ویشن دوہزار تیس کے پانچ سال مکمل ہونے پر اب تک حاصل کی جانے والے احتاف چیلنجز اور خارجہ پولیسی کے حوالے سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ ویشن دوہزار تیس سے پہلے بے روزگاری کی شرعہ چودہ فیصد تھی جو سال روان کے دوراند گیارہ فیصد تک کم ہو چاہی گی دوہزار تیس تک روزگار کی جو سات فیصد تک کم کرنے کا ٹارکٹ ہے بے روزگاری کا وہ مقرر کیا ہوا ہے ولی احر کے مطابق تیل کے علاوہ دیگر ذرائع سے ہونے والی آمدنی جو ہے وہ ایک سو چھاسٹھ ارب ریال سے بڑھ کر تین سو پچاس ارب ریال تک پہنچ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پندرہ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس آرزی ہے ویلیو ایڈی ٹیکس اس بات کی علامت ہے کہ سرکاری سبسیڈی ایسے لوگوں کی جیب میں نہ چاہے جو اس کے مستحق نہیں انہوں نے اتمنان دلائے کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس لگانے کا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار بیس کے دوران ہم نے بہت سارے ریکارڈ توڑے اور ہم بہت زیادہ مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آرامکو کے ایک فیصد شیئر دوہزار اکیس یا آئندہ دو سالوں کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کیے چائیں کے ویکسین کی ایک خوراک سے گھر میں وائرس کے پیلاوں میں پچاس فیصد کمی برطانیہ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فائزر یا اسٹرازنکا کی ویکسین کی ایک خوراک سے کرونا کے شکار کسی شخص سے گھر کے دیگر افراد میں وائرس پھیلنے کے امکانات پچاس فیصد سے زیادہ کم ہو جاتے ہیں پبلک ہیلت انگلینڈ کی بودھ کو شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک کے تین ہفتہ بعد وائرس سے متاثر ہونے والے افراد نے ویکسین نہ لگوانے والوں کے نسبت اپنے گھر والوں میں کم وائرس پھیلائے ہیں فرانسیسی خبر سے ادارے کے مطابق اس تحقیق کے حوالے سے جو برطانیہ کے وزیر سہت میٹ ہنگکوک کا کہنا ہے کہ ایک شاندار خبر ہے ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ ویکسین زندگیاں بچاتی ہے اور اس تحقیق نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ ویکسین سے جو وائرس کا پھیلاؤ بہت کم ہو جاتا ہے اور جو انہوں نے مزید کہا کہ اسے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ویکسین اس وعبات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کو جو دانستانہ طور پر گھر کے کسی بھی جو دوسرے شخص کو متاثر کرنے سے روکتی ہے ولی اہت کے انٹرویو کے بعد سعودی ارامکو کے شیئرز بڑھ گئے سعودی ولی اہت شدادہ محمد بن سلمان کے انٹرویو کے بعد ارامکو کے شیئرز کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا تاثی کا گراف دو اشاریہ ستاون فیصد کی شرح سے اوپر چلا گیا بودھ کو شیئرز کے لیندین میں دو سو چونسٹھ پوائنٹس کا اضافہ رہا ولی اہت شدادہ محمد بن سلمان نے انٹرویو میں ملک کی جو ایکنومک کارکردگی ہے مارکیٹ میں پبلک انویسمنٹ فنڈ کی کمپنیوں کی سکیموں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سعودی ارامکو کے ایک فیصد شیئرز کی بات کی تھی الیرپین ایٹ کے مطابق جو ہے بودھ کو دس ہزار پانچ سو اکتسیس اشاریہ دو پوائنٹس پر گراف بند ہوا یہ اکتوبر دو ہزار چودہ کے بعد سب سے زیادہ بلند ترین شرح تھی تدامل کے ذریعے چار سو ستاون اشاریہ انتالیس میلین شیئرز کا تیرہ اشاریہ انیس عرب ریال میں لیندین ریکارڈ کیا گیا ہے سعودی عرب میں کروشیا کے ٹورس ویزے کی درخواستیں یورپی ویزا جنسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کروشیا کے سیاحتی ویزے کے لیے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کروشیا کی حکومت نے اس بار اعلان کیا تھا کہ امریکہ سمیت دنیا کے متعدد ممالک سے ٹورزم یا کاروبار کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کیا جائے گا کروشیا نے اپنے ہار لازم ہیلتھ انشورنس کی پابندی ختم کر دی ہے کروشیا آنے والے کرونا سے پاک ہونے کا سیٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ منظور شدہ ویکسین کا سیٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں پوزیف ٹیسٹ بغیر آنے والوں کو چودہ دن تک کروشیا میں آسیلیشن کے لیے کہا جائے گا کروشیا جو ہے بتدریج طور پر پابندیاں اٹھا رہا ہے ریسٹورنٹ ہوتل اور تفریحی مقامات بھی اوپن کر رہا ہے فیملی فیز جمع کرانے کے بعد کیا واپس لی جا سکتی ہے سعودیر میں گرملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمر کرنا سب کے لیے اللہ حافی ہوتا ہے آجر اور عجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں ان سے آگے ہی ضروری ہے ایک شخص نے پوچھا ہے اگر بیٹے کا اقامہ دوسری جگہ تبدیل ہو جائے تو کیا مرافقین اہل خانہ پر آئید مہانہ فیز کی مرد میں جو فیز ادا کی گئی ہے کیا وہ واپس لی جا سکتی ہے جو ازاد کا کہنا تھا کہ مرافقین پر آئید فیز جمع کرنے کے بعد اقامہ جاری ہونے کے صورت میں واپس نہیں مل سکتی اقامہ کے اجراء یا تجدید سے پہلے فیز لینا ممکن ہے یعنی فیز جمع ہونے اور مطلوبہ سرسید حاصل کرنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوتا کہ فیز واپس لی جا سکے اگر محض جو ہے فیز جمع کی گئی ہے اور سروس حاصل نہیں کی گئی تو اس صورت میں فیز واپس مل سکتی ہے مگر سروس یعنی اقامہ کی تجدید ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوتا واضح رہے غیر ملکیوں کے اہل خانہ پر فیز کا آغاز جولائی 2017 سے 100 ریال فی فیملی ممبر مہانہ سے کیا گیا تھا اب یہ بڑھ کر 400 ریال فی ممبر ہو چکی ہے اگر کسی جس کے فیملی ممبر کی تعداد 400 ہے تو اسے ایک سال کے لیے مہانہ کی بنیاد پر 1600 ریال ادا کرنا ہوں گے جو اقامہ کی تجدید کے وقت ایک ساتھ وصول کیا جاتے ہیں فیز ادا کیے بغیر اقامہ کی تجدید نہیں ہوتی ایک شخص نے جوازات سے ذریافت کیا ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہے اس صورت میں خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جوازات کا کہنا تھا کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کے مدد 60 دن سے زیادہ ہونی چاہیے یاد رہے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرانا لازمی ہے بعض افراد پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد اس کی انٹری جوازات کے سسٹم میں نہیں کرتے جس کی وجہ سے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے دبائی میں گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے خصوصی ٹورسٹ پیکج دبائی میں سیاحت کا ادارہ جو ہے مئی سے موسم گرمہ کی تاتیلات جو چھٹی ہیں اس کی مہم شروع کر رہا ہے جس میں خاص طور پر فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے والوں کو ٹورزم کے لیے جو ہے راگیب کرنے پر توجہ ہوتی تاریح ہے عرب نیوز کے مطابق اس مہم میں دبائی کو فیملیز کے لیے سہر و سیاحت کی جو ہے ایک منزل کے طور پر پیش کیا جائے گا اس مہم میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کئی قسم کی چیزیں اور پورکشش چیزیں موجود ہوں گی اس جو سیاحتی مہم کا اعلان دبائی میں سیاحت اور تجارت کی مارکٹنگ کے شعبے ڈی ٹی سی ایم کی میزبانی میں منقض کی جانے والی ایک میٹنگ میں کیا گیا اس میٹنگ میں سنتی شعبے سے تعلق رکھنے والے چھے سو سے زیادہ افراد نے شرکت کی موسم گرمہ کے چھٹیاں گزارنے کے لیے متحدہ رب امراد کا انتخاب کرنے کے حوالے سے سیاہوں اور دیگر مسافروں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے تشہیری مہم اور دیگر سرگمیوں کا بھی احتمام کیا جائے گا جس کے تحت ہوتلوں میں رہائیتی کرائیوں پر رہائش اور اس کے علاوہ ائرلائن ٹکٹ پر ڈسکاؤنٹ اور اس کے علاوہ کئی اور دیگر سہولتیں بھی دی جائیں گی امریٹس ائرلائن کی اپنے مسافروں کیلئے جدید ترین سہولت دنیا کی مشہور فضائی کمنی امریٹس ائرلائن نے اپنے مسافروں کو شاندار سہولت مہیا کرتی اب امریٹس ائرلائن کے ٹکٹ ہولڈر کو سفر سے پہلے پی سی آر کی ریپورٹ کی کاغذی کوپی ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کی نیگٹیو ریپورٹ آن لائن چیک کی جائے گی امریٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جن مسافروں نے برونہ ملک روانگی کے لیے دبائی کے ہی کسی ہیلتھ سے پی سی آر ٹیسٹ کروایا ہوگا یا ویکسین لوگوائی ہوگی انہیں ائرپورٹ کے چیک ان کاؤنٹر پر ٹیکس کی کاغذی نقل دکھانے سے اس تحسنا ہوگا کیونکہ ان کی ویکسینیشن کا ٹیسٹ یا ٹیسٹ کی ریپورٹ ڈیجیٹل ڈاکومنٹ انتظامیاں کے پاس آٹومیٹک طریقے سے پہنچ چاہے گا ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں جو وبا کے دنوں میں ڈیجیٹالیزیشن کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس نئی سہولت سے جو ہے انٹرنیشنل ٹریول میں بہت زیادہ سہولت ہوگی جب کسی مسافر کا چیک ان کا محلہ تیپ آ جائے گا تو اس کا کرونا میڈیکل ریکارڈ ایمریس کے سسٹم سے فوری طور پر ختم ہو چاہے گا بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرونا کی جو ہے بڑھتے ہوئے وار کی وجہ سے قطر نے پاکستان انڈیا سمیت چھے ممالک پر پبندی لگا دی کرونا کی تشویشناک صورتحال قطر نے پاکستان انڈیا سمیت چھے ممالک پر سفری پبندی آیت کرتی تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انڈیا میں کرونا کے تیسز جو ہیں وہ کیسز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پاکستان میں ایک ہی دن میں دوستوں سے زیادہ ڈیٹھ بھی ہوئی ہیں اور پاکستان اور انڈیا میں کرونا کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے قطر نے ان ممالک پر پبندی آیت کر دی ہے بھارت میں کرونا سے روزانہ کی بنیاد پر تین لاک سے زیادہ افراد جو ہے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ہر ایک سیکنڈ میں ایک جو شخص ہے وہ کرونا کا شکار بن رہا ہے پاکستان میں فیلحال کرونا کی صورتحال کابو ہے تاہم حکومت کی جانب سے کرونا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے بڑے پیوانے پر اقدمات کیا چاہ رہے ہیں پاکستانی انڈین شہریوں پر قطر میں داخلے پر پبندی کے حوالے سے قطر ایر لائن نے مسافروں کو آگاہ کر دیا ہے قطر ایر لائن کے مطابق بھارت بنگلہ دیش نیپال سے لنکا اور فیلپائن کے شہریوں کے بھی قطر پر داخلے پر پبندی رہے گی قطر حکومت نے پاکستان انڈیا سمیت چھ ملکوں کے شہریوں پر داخلے پر پبندی جو ہے کرونا کی وجہ سے لگائی ہے واضح رہے کہ آج ایران نے بھی پاکستانی شہریوں پر سفری پبندی آئید کر دی ہیں اس سے پہلے ایران نے انڈیا پر پبندی آئید کی تھی اس حوالے سے ایران کی حکومت سے نوٹیفکیشن جاری کر چکا ہے مدید عرب امراض بھی پاکستان اور انڈیا میں کرونا کیسز بڑھنے کی وجہ سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی اور انڈین شہریوں پر پبندیاں آئید کر رکھی ہیں اس کے ساتھ ہم کچھ بڑھتے ہیں سپیشل فلائٹ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں آج بندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی آج بندے بھارت مشن کے تحت دمام سے بینگلورو کے لیے ٹیک سکس فائن نائن سکس کی فلائٹ جائے گی اور اس کے بعد جدہ سے کوچن جو ہے ایس وی تھری فائن سیون ٹو کوچن کے لیے ریاض سے ایس وی تھری فائن سیون فور اور ریاض سے ہیدراباد گوئیر جی ایٹ سک سیرو وان وان جدہ سے لکنو جی ایٹ سک سیرو وان تری گوئیر اور ریاض سے لکنو کے لیے انڈیگو کی فلائٹ سے ای فائن فور ٹو فور جائے گی اگر پاکستان کی فلائٹ کے بات کرتے ہیں اسلام آباد کے لیے دو فلائٹ سے ایک جدہ اور ایک ریاض سے لاہور کے لیے آج کافی فلائٹ سے لاہور کے لیے ٹوٹل جو ہیں چار فلائٹ جائیں گی جس میں سے تین جدہ اور ایک ریاض سے جائے گی ملتان کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے جدہ سے ایر بلو کی پی ای ایٹ سیون وان وان اور ایک جدہ سے پی آئی اے کی پی کے نائن سیون فور سیرو ملتان کے لیے پشاور کے لیے دو فلائٹ ہیں ایک ائر بلو اور ایک پی آئی اے کی ایک جدہ اور ایک ریاض سے جائے گی باقی کا کمپلیٹ کا جول آپ کی سکرین پر موجود ہے ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف آپ کو بتائیں گے کنگ فاہد یونیورسٹری برائی پیٹرولیم میں پہلی مرتبہ لڑکیوں کے داخلے سعودی رمی کنگ فاہد پیٹرولیم جو ہے اور ملن یونیورسٹری زہران کے تاریخ میں پہلی مرتبہ آئندہ تعلیمی سال دوزار اکیس بائیس کے لیے طالبات سے داخلے کی درخواستیں طلب کی گئی ہیں سعودی وزیر طبانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے خادمی ہرمن شریفین اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اس کے ساتھ لے کے چلیں گے آپ کو کرونا کے کیسز کے طرف کرونا کے کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ ایک ہزار سے زیادہ مریض تیرہ اوار سعودی رمی بدھ اٹھائی سپریل کو کرونا کے نئے کیسز تیسرے دن بھی ایک ہزار سے زیادہ سامنے آئے اور ایکٹیو کیسز نو ہزار سے بڑھ گئے سبق نیوز نے وزارت سہت کے جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے ایک ہزار باسٹھ نے مریض سامنے آئے جبکہ آٹھ سو سٹھ سٹھ افراد وائرس سے صحتیاب بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید تیرہ مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار نو سو پہنتیس ہو چکی ہے سعودی رمی ایکٹیو کیسز نو ہزار آٹھ سو بانوے جس میں سے ایک ہزار دو سو اٹھانوے مریضوں کی حالت نازوک جو انتہائی نگے داچ کے جنٹ میں زیر علاج ہیں سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں چار سو اٹھاون جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں دو سو اکتیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں تائف میں غیر میری گوشت کا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی تائف میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے شہر کے شمالی علاقے کے ایک مکان میں چھاپا مار کر وہاں سے بڑی مقدار میں غیر میری گوشت ضبط کر لیا مکان میں رہنے والے غیر قانونی تارکین ناملو مقام سے لائے جانے والے گوشت کو مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے ویب نیو سبق نے ریجنل بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کے حوالے سے مزید کہا کہ شہر کے شمالی علاقے میں ایک کچھے مکان میں مقیم غیر ملکوں نے گوشت سٹوریج قائم کیا ہوا تھا مکان سے ڈیف فریزر اور گوشت کو کٹنے والی آری بھی برامت ہوئی ہے مکان میں لائے جانے والے گوشت کے بارے میں کسی قسم کی وضاحت نہیں تھی کہ گوشت کا طبی معاینہ کیا گیا تھا اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا تھا کہ گوشت میں انہوں نے ملک سے امپورٹ کیا گیا ہے یا مقامی طور پر جانور کو زبا کیا گیا بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے مکان میں زخیرہ کی جانے والے گوشت کو ضبط کر کے طرف کر دیا گوشت خراب ہونے کی وجہ سے انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا ذمہ داران کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم نے جب مکان میں موجود فریزر کھولا تو اسے شدید بو آ رہی تھی جس سے یہ بات واضح تھی کہ فریزر میں رکھا گیا گوشت خراب ہو چکا ہے مکان میں صفائی کا انتظام بھی نہ ہونے کے برابر تھا ہر طرف کیڑوں کی بختات تھی مکان میں رہنے والے غیر ملکوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے سپورٹ کر دیا گیا یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم